بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ ای پی ای چارڈ یاد نہیں ہو رہا میں نے کہا چلو میں کوشش کرتا ہوں جتنا مجھے آجا اس طرح کا تھوڑا سیٹ اپ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن میں نے کہا چلو کوشش کرتا ہی اس کے اندر جتنا مجھے یاد ہے برد کے اوپر جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے وہ آیا ہے آپ کے پاس پیدا ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے ایک تو پولیو کی ٹھیک ہے اور نمبر سیکنڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے بی سی جی مطلب ٹی بی سے بچانا اور آپ نے پولیو سے بچانا بی سی جی ویکسین یہی ہوتی نا ٹی بی کے لیے ٹھیک ہے پولیو اور ٹی بی کی جو ہےنا برد کے اوپر لگا دی رہی ہے پھر جب چھے ہفتے گزر جائیں گے تو اسے پھر بلانا ہے آپ نے اور پولیو ون ٹھیک ہے اور آپ نے پھر پینٹا ویلینٹ ون اور آپ نے نومونیا سے بچانا تو نومو کوکل ون اب پینٹا ویلینٹ کے اندر جو نا وہ پانچ ڈزیز سے آپ اس کو جو نا وہ پروٹیکشن کریں گے کون کون سی وہ پانچ ڈزیز ان پانچ ڈزیز کے اندر جلدی سے بتا جاتا ہوں آپ کو ڈیفتھیریا ہے پرٹسیز ہے پھر ٹیٹنس ہے پھر ہیپٹائٹس بی آتا ہے اور پھر آپ کے پاس ہیومن انفلنزا ویرس جسے ہیوی کے نام سے لکھتے ہیں نا ٹھیک ہے ایچائی بی ہیومن انفلنزا ویرس جو ہے نا وہ اس کے ٹھیک ہے ٹیفتھیریا پرٹسیز ٹیٹنس ہیپٹائٹس بی اور ہمارے پاس ہیومن انفلنزا یہ ہمارے پاس کی فرسٹ فرس ڈز لگ گی نومو کوکل کی پینٹا ویلینٹ اور پولیو کی پھر آپ نے جب دس میں ہفتے پہ آئے گا نا ٹینتھ ویگ میں تو آپ نے پولیو کی سیکنڈ ٹھیک ہے یہی پولیو چل رہا ہے ابھی اب وہاں پہ پولیو کی سیکنڈ پھر پینٹا ویلینٹ کی سیکنڈ اور آپ نے نومو کوکل کی سیکنڈ ڈز لگا دنی ہے ٹینتھ ویگ کے اوپر پھر فورٹیتھ ویگ کے اوپر جب آئے گا تو آپ نے سیم ایسی کو ریپیٹ کرنا ہے پولیو کی تھرڈ پینٹا ویلینٹ کی تھرڈ اور آپ نے نومو کوکل کی تھرڈ جو ہے نا وہ آپ نے ڈز لگا دنی ہوتی ہے پھر نائندھ منتھ کے اوپر جو ہے نا وہ ایم سی کیوز آیا تھا ایک دفعہ جو نائند منت کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے میزل کی جو ہے نا پہلی ڈوز آپ نے نوے منت کے اندر لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے میزل کی فرسٹ اور پھر میزل کی سیکنڈ ڈوز آپ نے ففٹی انت منت کے اوپر آپ نے لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تھا اور یہ ایم سی کیوز بھی یہ تھا کہ میزل کی فرسٹ کب لگتی ہے اور سیکنڈ ڈوز کب لگتی ہے پھر آپ نے جو بوسٹر ڈوز لگانی ہے نا وہ آپ نے بیس سے لے کے تئیس ہفتے کے اندر اندر آپ نے بوسٹر ڈوز لگانی ہے اور کون کون سی بوسٹر ڈوز لگانی ہے ایک آپ نے جو ہے نا یہی جو پہلے والا پولیو کی یہاں پہ بھی لگی تھی پھر دوسری لگی پھر تیسری لگی پھر چوتھی لگی پھر یہاں پہ پولیو کی بوسٹر ڈوز آپ نے ٹونٹی سے ٹونٹی تھرڈ کے اندر اندر لگانی ہے ساتھ میں آپ نے ڈپسیریا پیٹرسی اور ٹیٹنس ٹکسائیڈ اس کی جو نہ وہ بوسٹر ڈوز آپ نے لازوی لگانی ہے تو یہ ایم سی کیوز کے پوائنٹ آفیوز ہے بڑا امپورٹن ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کہتے ہیں کہ وہ آپ نے جو ہے نا یہ پولیو کے جو کترے ہیں یہ آپ نے اوریلی دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے موں میں ہوتے ہیں ہر بون دو کترے ہر بون بچے کے لیے ہوتے ہیں یہ اوریلی دینے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جو بی سی جی بیکسین ہے یہ آپ نے رائٹ ڈیلٹائیڈ کے اوپر لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کا جو جو شولڈر ہے نا یہ والا میرا یہاں پہ ڈیلٹائیڈ نظر آپ کو آ رہا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے بی بی نشان ہوگا اگر آپ نے لگوا ہی ہے ٹھیک ہے تو بی سی جی کی جو نا وہ رائٹ ڈیلٹائیڈ کے اوپر آپ کو ملنے پھر آپ نے پولیو پھر وہی آپ نے مطلب یہ اورلی دینی ہے اور ہم نے پیٹا ڈیلٹ کی انظر جو ہے نا وہ کہاں پہ لگتی ہے آپ کی جو انٹیرو لیٹر اسٹیکٹ ابھی رائٹ تھائی ہے نا ٹھیک تو وہاں پہ آپ نے لگانی ہے مطلب یہ آپ کے پاس بندہ ہے نا ٹھیک ہے اس کو اب ذہن میں رکھ لینا ٹھیک ہے پولیو کے کترے اس کے موں میں ڈالنے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا ہے ہمارے پاس چلو یہ کرلو رائٹ بازو ہے اور یہ ہمارے پاس لیپٹ ہے یہاں پہ آپ نے لگانی ہے بی سی جی پھر آپ نے رائٹ لیک کے اوپر چلا جانا ہے اور یہ تھائی جو ہے نا ٹھیک ہے جو اس کے پاتھ ہیں وہاں پہ رائٹ تھائی کے آپ نے انٹیرو لیٹرل ایکسپیکٹ کے اوپر ٹھیک ہے آرموز یہاں پہ گھر کے بنے گا تو یہاں پہ آپ نے کون سے لگانی ہے پینٹا جس کے لگانی ہے پیٹسیز ٹیٹنس ٹیکسائد ہیپٹائٹس بی اور اچائی بی ہو گیا ہیمن الفریدہ ٹھیک ہو گیا پھر آپ نے جو نومو کوکل ہے نا یہ نومو کوکل یہ آپ نے پکڑ کے لیفٹ تھائی کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے لگانی ہوتی ٹھیک ہے تو نومو کوکل کے لیے مطلب نمونیا نے الٹے کام کرنے ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تو نومو کوکل لیفٹ کے اوپر باقی رائٹ تھائی کے اوپر اور ہمارے پاس بی سی جی رائٹ آم کے اوپر اور اورل ہی جو ہے نا آپ نے پولیو کی قطرے بھی لہا دینا ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا پھر میزل کی تھوڑی سی ویکسین دیکھ رو باقی سب کا پیٹر سیمی ہے یہاں پہ بھی آپ پولیو کر بتائیں گے اورلی پینٹا ویلٹ لیٹر ایسپیکٹ آ دی رائٹ تھائی جبکہ ہمارے پاس جو نومو کوکل ہے وہ لیفٹ تھائی کے اوپر لگ دے گی ٹھیک ہے جبکہ جو میزل کی جو ہے نا فرسٹ ڈوز وہ آپ نے کہاں پہ لگانی ہے وہ آپ نے لالا جی لگانی ہے لیفٹ جو آپ کے ڈلٹائیڈ ہے نا اس کے اوپر اب یہ یاد کر لینا رائٹ ڈلٹائیڈ کے اوپر آپ نے ٹی بی کی لگا دی لیفٹ ڈلٹائیڈ کے اوپر میزل کی پہلی ویکسین جو ہے نا وہ آپ نے وہاں پہ لگانی ہے جبکہ میزل کی سیکنڈ ویکسین وہ آپ نے رائٹ ڈلٹائیڈ کے اوپر لگانی ہوتی ہے تو یہ آپ نے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میزل کی سیکنڈ ویکسین یہاں پہ میزل کی فرسٹ ویکسین آپ کی یہاں پہ یہاں پہ آپ کی لیفٹ لیک کی تھائی کے اوپر آپ کا نومو کوکل جہاں پہ آپ کا رائٹ تھائی کے اوپر پینٹا ویلنڈ جس کے اندر ہمارے پاس جفتیریا پرٹسیز ٹیٹنیس ہیپیٹائیٹس بھی اور ہمارے پاس جو رائٹ ہے نا ڈیلٹائیڈز کے اوپر بی سی جی اور سیکنڈ اوز ہم بھی سے لازنی ہوتی ہے یہ آپ کا اپی آئی چارٹ جو نا مکمل ہو جاتا ہے ٹھیک اب ہم نے پوریوں کے کترے اوریلی پہ مole분 کے لائے ہیں جبکہ جو بی سی جی تھا یہ ہم نے ڈیلٹائیڈ کے اوپر لگائے مطلب ہم نے بی سی جی انٹرا مسکولر ٹھیک ہے مسئلس کے بالکل اوپر کیا ہے سکین ہے نا تو آپ نے بی سی جی اوپر لگانی ہے مسکولر نہیں لگانی ڈیلٹائیڈ کا نام ہمیشہ کنفیوز کرتے ہیں میں ہمیشہ یہ کنفیوز کردیے کرتا تھا ٹھیک ہے تو انٹرا درمل آپ نے لگانی ہے نا کے انٹرا دلٹائیڈ کے اوپر جو جو سکین ہے نا سیمپل یہ کپڑا یاد کر لو ٹھیک ہے تو سکین کو اوپر اٹھا کے بعد ہلکا سا اوپر لگا دینا ہے تو انٹرادرمل لگانی ہوتی ہے بی سی جی بیسی ہے باقی یہی پولیو جو نا وہ اورنی دینی ہے باقی آپ نے یہ پینٹاویلنٹ اور نومو کوکل جو نا وہ آپ نے انٹرامسکولر دینی ہے ظاہری بات ہے پٹ کے اوپر مسئلہ سارے کا سارا تو انٹرامسکولر آپ نے لگانی ہوتی ہے پولیو بھی اور نومو کوکل بھی اور میزل جو ہے نا آپ نے کیسے لگانی ہوتی یہ آپ نے سب کٹینیس لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے سب کٹ یہ ہم نے انٹرادرملی تھی یہ ہمارے پاس سب کٹینیس ہوگی میزل کی پس اتنی سی آپ کے پاس بی سی جی ویکسین کا چارٹ تھا ای پی ای چارٹ تھا ہوں پھولی کہ کچھ نہ کچھ حصے آپ کی ہیلپ ہوئی جائے گی ہم تو یہ عموماً جو ہے نا وہ بار بار آرہا تھا پاس پیپر کے اندر میں نے دیکھا اس کو تو میں نے کہا چلیں یہاں ایک چھوٹا سا ٹیمی مگا دیتے ہو پولی سمجھ آگئے ہوگی پھر بھی اگر مجھ سے کوئی گلتی ہوئی تو یو آر آلویز ویلکم کومنٹ سیکشن بتا دیجئے گا ٹھیک ہے تو ہم نے اسی طرح جانا وہ یاد کیا تھا تو کافی ہیلپ ہوگی تھی برس کے اوپر چھے ماہ پیدائش کے اوپر اس نے چھکا مارا چھکے کے بعد اس کے جنا چھکا لگا تو دس سکور ہوگی اس کے چھکے کے بعد پھر اس نے چھکا مارا چودہ ہوگیا اس طرح میں نے یاد کیا ہوا تھا پھر اس کے بعد نو ماہ حاملہ عورت نو ماہ کے اوپر جا کے پریکننسی اٹین کرتی ہے تو نو ماہ نو ماہ کے اندر چھے چھکا مارنے آپ نے پندرہ منت ہو جائیں گے پندرہ کے بعد آپ نے بیس سے چیس منت کے قدر بوسٹر ڈوز لگانی ہے بوسٹر ڈوز کب کب کس کس چیز کی لگانی ہے ایک تو پولیو کی بوسٹر ڈوز ہوتی ہے ٹیٹنس کی بوسٹر ڈوز ہوتی ہے ڈیفتھیریا کی ہوتی ہے اور ہمارے پاس پرٹرسز کی ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس آجی جیسے ہم ووپنگ کاف اور کالی کھانسی بغیرہ بھی کہتے ہیں تو یہ ساری کیسا ہی ہو جاتی ہے تو اس کے علاوہ ہور تو میرے خیال میں ایس سچ کوئی نہیں ہے کوششن آیا وہ تھا کہ ایکسپینڈ پروگرام آپ ایپی آئی ہوتا کیا ہے ایپی آئی ایکسپینڈ پروگرام آف ایمونیزیشن ہوتی ہے جو کہ آپ کے بچے کو چھے ڈسیبلنگ ڈیزیز سے بچاتی ہے ٹھیک ہے چھے طرح کی ڈسیبلنگ ڈیزیز سے تو میں نے کہا چلی یہ شیط کر دیتا ہاں ہوفیلی کسی نے کسی کی یال پہت دے گی تھانکی سو مچھا اللہ حافظ